موسیقی اسلام علیکم ویرز پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاگ میں خوش حامدید کہیں گے ناظرین پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے تحریک لبیق پاکستان پر حکومت پاکستان کی جانب سے پابندی آئیت کر دی گئی ہے حکومت نے موقع اختیار کیا ہے کہ یہ پور تشدد کاروائییں پر اکسار رہی ہے ٹی ایل پی لہٰذا اس کے خلاف انصداد دہشتگردی ایک کے تحت اب کاروائی بھی ہوگی دوسری طرف ٹی ایل پی کے جو اقابرین ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قلعہ تم قرار دے کر ڈرائیا دھمکایا نہیں جا سکتا ہم عاشقان رسول ہیں ہم مصطفی پر جان دینے والے لوگ ہیں اور ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں آگے کیا ہوگا اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے دوسری طرف حکومت نے وزیر خزانہ کا قلم دان حماد عزر سے لے کر شوقترین کو دے دیا ہے اسی طریقے سے قابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کی گئی بہت بڑا علمیہ ہے کہ موجودہ حکومت میں چار مرتبہ وزیر خزانہ کو تبدیل کر دیا گیا اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی تحریکی بات کیا رنگ لائے گی اس پر بھی بات کریں گے ان تمام تر صورتحال پر گفتو کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سن محمد حسین مہنتی صاحب اسلام علیکم تحریک لبیک پاکستان پر جو پابندی آئد ہونی چاہیے تھے یہ نہیں حکومت نے اسے قل ادم قرار دے دیا جماعت اسلامی کا اس پر کیا موقف ہے تحریک لبیک ایک دینی جماعت ہے اور اس نے خاص طور پر گستا خانہ خاکوئوں اور نامو سے رسالت پر قومی اسمبلی میں جو دھوکہ دعی کی گئی تھی اس پر اس کا آغاز ہوا تھا اور اس نے ملک میں ایک اچھی موبالائزیشن کی ہے اور انتخابات بھی قومی صوبہ اسمبلیوں کو بھی لڑے اور اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں بھی وہ موجود ہیں تو اس طرح کی پابندی میرا خیال بہت ہی حیرت انگیز ہے کہ حکومت نے پہلے جھٹکے میں ہتھیار ڈال دیئے اور آخری قدم جو نہیں اٹھانا چاہیے بہت سارے آپشن موجود تھے ان کے پاس لیکن ان آپشن کو استعمال کرنے کی بجائے انہوں نے پابندی کا آخری قدم ہتھیار کیا ہے یہ حکومت کی بہت ناکامی ہے اور جمہوری عمل کو بڑا دھچکہ لگا ہے اور حکومت کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے اس کے لیے ایک لگا بندہ طریقہ موجود ہے الیکشن کمیشن کو میں اس کے بعد سپریم کورٹ میں جانا وہاں پر پروسیس کرنا ساری چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو ہے بہت جلدبادی میں قدم اٹھایا اور میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں خصوصی طور پر اسلام اور دین دشمنی بھی ان کے نکتے نظر میں ہے اور یورپ کو مغرب کو رازی کرنا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا حتمی قدم اٹھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو ناکامی اٹھانی پڑے گی اور یہ قدم ان کا غیر محصر ثابت ہوگا انشاءاللہ کیا خدا نہ خواستہ ملک میں خون ریزی آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کے جو عقابرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں قلطم قرار دے کر ڈرائے دھرائے نہیں جا سکتا اور ہم عاشقانِ رسول ہیں نبی کے غلام ہیں اور جانے دینے سے بھی کسی طور پر پیچھے نہیں اٹھیں گے میرا خیال ہے مجھے نہیں نظر آ رہی میرا خیال ہے کہ جو اقتام اس وقت حکومت نے اٹھایا اور جو ٹی الپی نے بھی جس طرح کا ایک مو کیا ہے ان کے کارکنوں نے کچھ تشدد کی کاروائیاں کی ہیں میرا خیال ہے دونوں کو ایک سبق ملا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی دھرنے وغیرہ ہوں گے یا اتجاج ہوگا تو وہ پور امن ہوگا اور تشدد سے خالی ہوگا انشاءاللہ اور حکومت سے بھی میں توقع کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے پچھلے اقدامات کی ہیں گولیاں چلانا اور لوگوں کو نشانہ بنانا وہ بھی اس سے سبق اٹھائیں گے اور ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جمہوری حکومت کے پاس صرف گولیوں چلانے کا اقدام نہیں ہے بہت سارے اقدامات اور ہوتے ہیں جو اختیار کر کے ان کو عوام کو تحفظ دینا چاہیے اور جمہوری عمل کے اندر رکھنا اندازی نہیں کرنی چاہیے اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ پاکستان آج عدم استعقام سے دوچار ہے کیا مستقبل میں آپ اس کو استعقام ہوتا دیکھ رہے ہیں ملک میں بہرحال دیکھئے اصل بڑا مسئلہ جو ہے اس حکومت کا ہے اس حکومت نے بڑے بڑے دعوی کیے اور تحریک انصاف کا نام رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم ایک تبدیلی لائیں گے اور خاص طور پر جو وی آئی پی کلچر ہے اس کو ختم کریں گے غریب عوام کے لیے سہولیات فرام کریں گے ٹیکسس میں کمی کریں گے ان سب کے مقابلے میں جو اس وقت وہ پالیسی لے کے چل رہے ہیں وہ وہی پالیسیاں ہیں جو گزشتہ حکومتوں نے اختیار کی ہوئی ہیں وہی آئی ایم ایف کی غلامی ہے وہی مہنگائی ہے وہی بے روزگاری ہے اور وہی جو ہے بیچینی اور بد امنی کے فضاء ہے جو اس وقت ہے تو میں سمجھتا ہوں حکومت اس میں عملے میں کوئی زیادہ بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکتی نمبر اور نمبر ٹو یہ ہے کہ ہماری سوچی ہے کہ چونکہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا اور بڑے دعووں سے بنا اور اللہ تعالی نے اسی لیے ہمیں یہ ملک عطا کیا تھا جب ہم اس دعوے سے ہٹ جائیں قرآن و سنت کے اور مغرب کی پالیسیوں کو اختیار کریں اور اپنے عوام کو غلام سمجھ کے اسی طرح کی سوچ کو اختیار کریں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی تبدیلی نہیں آسکتی ہے تو اس وقت کچھ پالیسیاں تبدیل کرنے سے اختامات تبدیل کرنے سے بات نہیں چلے گی اور اور لکومت کو اپنی سوچ بدلنا ہوگا اور مدینہ کی ریاست کا جو نام لیتے ہیں بار بار اس کی کوئی عزت رکھنی ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو بھی اپنی حکومت کو بھی اپنے وزراء کو بھی اور اپنی پالیسیوں کو بھی قرآن و سنت کے مطابق ڈالنا ہوگا اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی کوئی شالی نہیں آسکتی اور جن کے تو حالات رہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 73 سال سے بڑے بڑے دعوے کیے بڑے بڑے حکمران آئے ایشن ٹائگر کا اور مختلف دعوے لے کر آئے لیکن کچھ وہ کر نہیں سکے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ایک میجر شفٹ کریں گے تو اللہ بھی ناراض ہے اور پبلک میں بھی اس کی کوئی پذیرہ ہی نہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تحریک عید بار آپ کیسی دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ تو یہ موقف اور ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم حکومت کا دھرندختہ کریں گے پی ڈی ایم سے جب وہ بنی اور بڑی سنجیدگی سے چیزیں نظر آ رہی تھی تو لوگوں کو بڑی توقع ہو گئی تھی کہ شاید مہنگائی اور بیروزگاری اور بد امنی اور حکومت کی معاشی ناکمیوں کے خلاف کوئی پل باندھ دیں گے اور کوئی بڑی رکاوٹ ہو جائے گی اور شاید کوئی تبدیلی کا عمل بھی کی طرف کوئی پیش قدمی ہو سکے لیکن جو پی ڈی ایم کا خود کا دھرندختہ ہو گیا وہ حکومت کا کیا دھرندختہ کرے گی تو اس لئے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ کوئی دھرندختے کی طرف کوئی پیش قدمی کر سکے بہرحال اپوزیشن ہونی چاہیے اور ان کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی اپنی حیثیت کو اور اپنی پالیسیوں کو اثریں نئے ترتیب دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیدہ ہو گئی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کار فرما تھی یا نہیں اصل میں میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کی علیدہ یہ اپوزیشن کی موہ کو ایک بہت بڑا دشکہ لگا ہے اور ایسا ہونے سے حکومت کو جو ہے وہ دوبارہ جان ملی ہے اور لیکن بہرحل پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے مفادات کو اپوزیشن کے مفادات یا قومی مفادات پر ترجیح دیتی ہے اور اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا کہ ان کے کچھ مفادات تھے وہ انہوں نے حاصل کیے اور کچھ الگ ہو کر انہوں نے حاصل کر لی ہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی سوچ غلط سوچ ہے بہرحل پیپلز پارٹی ہمیشہ مجموعی طور پر جمہوری سوچ کو اختیار کرتی ہے لیکن بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کی سوچ جو ہے کچھ مقامی کبھی صوبائی اور کبھی خاندانی بن جاتی ہے اور اس وقت بھی حالات یہی نظر آ رہے ہیں پاکستان میں وزیر خزانہ کو تبدیل کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی ہم نے دیکھا غدشتہ روز وزیر خزانہ کو تبدیل کر دیا گیا اس ملک میں چار مرتبہ وزیر خزانہ کو تبدیل کیا گیا یہ حکومت کا فیلئر نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی بات بہت صحیح ہے اصل میں اس وقت دنیا جو ہے وہ معاشی پالیسیوں پہ انحصار کرتی ہے خاص طور پر پاکستان جو ایک مقروض ملک ہے جو ایک دلدل میں معاشی دلدل میں فساوا ملک ہے ٹیکس ایشن کا بوجھ بہت زیادہ ہے اور عوام کو ٹیکس دینے کی عادت بھی نہیں ہے اور حکومت کو ٹیکس لینے کی عادت نہیں ہے بلکہ کرپشن کی عادت پڑی ہوئی ہے تو ایسے ماحول میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ جو مو ہے بہرحال ان کی اپنی مجبوری ہوگی لیکن حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے ان کا کوئی معاشی ہوم وقت نہیں تھا انہوں نے کوئی پالیسیاں مرتب نہیں کی تھی ان کا جو اوریجنل اس کے بعد ان کو تبدیل کرنا پڑا اس کے بعد ٹیکنو کریٹ آئی ایم ایف کی ڈیکٹیشن پہ لی کر آئے حفیظ صاحب کو اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ٹرائ اور کی ہم مادہ ذر کو لگانے کی اور اٹھارہ دن کے بعد پھر پسپا ہو گئے پھر انہوں نے شوقت ترین کو لگایا میں سمجھتا ہوں کہ شوقت ترین ایک بینکر ہے وہ پہلے بھی فیننس منسٹر رہا ہے کوئی بڑی کامیاب پالیسیاں ان کی اس وقت بھی زیادہ نہیں رہی تھی لیکن کیونکہ مارشللہ کا دور تھا اور پرویز مشرف کی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا اس لئے کچھ اقدامات ان کے محصر رہے تو میں سمجھتا ہوں حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے اور جوہ کھیلتا ہے آدمی اس طرح سے کھیلنا ہے ایک کے بعد دوسرا دوسری کے بعد تیسرا اور چوتھا تو حکومت شاید اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ کر نہیں سکے گی خود وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم قرض لے کے ملک چلاتے ہیں بھئی کیوں قرض لے کے چلاتے ہو یار کوئی پالیسیاں کی تبدیلی کرو قرض ملک میں بھی لے رہے ہو بینکوں سے بھی لے رہے ہو آئی ایم ایپ سے بھی لے رہے ہو دنیا بھر کے حکمرانوں سے بھی لے رہے ہو کچھ بڑی پالیسی شفٹ کرنے کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور حکومت جو ہے اس کی سوچ میں کوئی بڑی پالیسی کی چینج نہیں ہے وہ حکومت کو انہی لائنوں پہ چلانا چاہتے ہیں جن لائنوں پہ ٹریڈیشنلی وہ چلتی رہی ہے تو مجھے بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مہنگائی کا جو طوفان اس وقت آیا ہوا ہے جس کو کنٹرول کرنے کا حکومت دعوے کر رہی ہے شاید اس میں اس کو کامیابی نہیں ہو آج حکومت کی ریپورٹ ہے اخباروں میں ریپورٹ ہے کہ ایٹین پوائنٹ فائف ایٹ جو ہے وہ تقریباً مہنگائی کا لیبل پہنچ گیا ہے یہ بہت زیادہ مہنگائی ہے ریکارڈ مہنگائی ہے ماضی میں کبھی اتنی مہنگائی انفلیشن نہیں رہا ہے اس لیے ہواں بہت بیچین ہیں رمضان کے مہینے میں خاص طور پر لوگ کیا کریں ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو روزہ رکھیں نہ رکھیں اور کہاں سے کمائیں کہاں سے بچوں کو پورا کریں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ڈراسٹک ایکشن لینے چاہیے اور اپنی معاشی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے اور معاشی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے ان کو کہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی منسٹر نہیں ہے کوئی ہوم ورک نہیں ہے پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت کیا جہانگیر ترین کے خلاف کوئی قابل ذکر اور موثر کاروائی کرے گی یا نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں برحال ہماری یہ حکومت اعتصاب کے عمل کا ایک بڑا دعوی لے کر آئی تھی چوروں کو پکڑیں گے اور ریکووری کریں گے اور پیرو نمولک سے بھی لائیں گے پیسے اور نمولک سے بھی لائیں گے نیب جیسے ایک ادارے کو انہوں نے استعمال کی اپنے مقاصد کے لئے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں بھی یہ کاروائی جو ہے اعتصاب کے بغیر انتقام کی کاروائی زیادہ نظر آ رہی ہے چیما صاحب کے خلاف کیس چلایا ہے تین سال ہو گئے کچھ بھی نہیں ملا ان کو کچھ ان کے پاس کمپیٹنسی بھی نہیں ہے انویسٹگیشن بھی نہیں ہے اور اس وجہ سے شاید وہ رانہ سناولہ کو پکڑا تو چرس کے کیس میں اور منشیات کے کیس میں پکڑا اس کے پاس بھی کچھ نہیں ملا تو جانگی ترین کو اور کچھ اور لوگوں کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں خاص طور پر جو چینی مافیا کی وجہ سے چینی کا ایک بہت بڑا سکنڈل ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پچپن روپے والی چینی کلو والی چینی آج جو ایک سو دس روپے میں بھی لوگوں کو صحیح طرح سے مل نہیں رہی ہے تو وہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو کام کر رہا ہے جس میں جانگی ترین بھی ایک بہت بڑا اتکنڈا ہے لیکن چونکہ وہ حکومت بنانے میں بھی اس نے ساتھ دیا تھا اور اس کے اشارے یہ ہیں کہ اگر اس کو نہیں بچایا گیا اور اس کو بائزت بری نہیں کیا گیا تو وہ حکومت گرانے میں بھی بہت موثر کی داردہ کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ کچھ رسمی کاروائیاں ہیں جو ہو رہی ہیں اور حکومت نے آج تک رسمی کاروائیوں سے آگے بڑھ کے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو اس لیے حکومت اگر سیریس ہے تو اپنوں غیروں کا امتیاز چھوڑے اور صحیح معنوں میں اعتصاب کریں اور جس طرح سے پروپیگنڈا مشینری انہوں نے لگائی ہوئی ہے اپوزیشن کے خلاف یا مختلف لوگوں کے خلاف اس کو چھوڑے اور کوٹوں کو نیپ کو اپنی کاروائی کرنے دے اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح اقدامات کے ذریعے سے ملک کو جن لوگوں نے لوٹا ہے ان کا حساب کرے اعتصاب کرے اور ملک میں آئندہ آنے والے دنوں میں تو کم از کم یہ رسم ختم ہونی چاہیے لوٹ مار کی اور ٹیکس چوری کی اور بینکوں سے چوری کی یہ بھی ختم ہوتی ہے اس وقت تو نظر نہیں آ رہی ہے حکومت کے ان افتامات کے نتیجے میں کل وزیر آزم صاحب نے سکر میں اندرون سن کے لیے کچھ چار سو چھتر چار سو چھہلی سرب روپے پیکج کا اعلان کیا اور اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ کراچی میں آئے تھے تو گیارہ سو ارب روپے کا اعلان کیا تھا کہ حکومت یہ پیکج اس کا اعلانات کرتی رہے گی یا اس سے آگے کچھ بڑھ کر عملی اقدامات بھی نظر آئیں گے بس بڑی بدقسمتی ہے انہوں نے خود بھی کہا کہ اب تک میں نے سن کو ترجیح نہیں دی ہے اور سن کے مسائل کو نظر انداز کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اطراب بھی ہے لیکن ملک میں کئی ترقیاتی اقدامات نظر نہیں آ رہے آپ کراچی شہر میں چلے جائیں تو یہ جو ہمارے ہاں سسٹم بنایا تھا گرین اور ریڈ اور اورنج ٹرین وغیرہ کا تو وہ بلکل ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں سڑکوں کی رکاوٹیں بن گئے ہیں لوگوں کے علیہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں حکومت کو چاہیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو سیدھی اصلی زردامات کریں تین سال تقریباً ان کو انہیں کو ہیں انہوں نے نہ کراچی کے لئے کچھ کیا ہے نہ سندھ کے لئے کیا ہے گیارہ سو عرب روپے ایک بڑی رقم ہے اس سے کراچی کا پورا آپ سمجھے اس کی شکل تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کے جو کچھرہ کے مسائل ہیں اس کے جو سڑکوں کے مسائل ہیں اس کا جو کنجیشن کا مسئلہ ہے یہ تمام مسائل بہت خوبصورتی سے حال ہو سکتے ہیں لیکن عقوبت نے کوئی قدم نہیں اٹھا اسی طرح سے آپ انڈیرہ سندھ میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی حالات بہت خراب ہیں سڑکیں ٹوٹی پوٹی پڑی ہوئے ہیں لوگوں کے گٹر کھلے پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لئے بڑے مسائل ہیں اور خاص طور پر بلدیاتی یہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور بلدیاتی الیکشن کے بارے میں اس حکومت نے بہت زیادہ جو ہے وہ غفلت کی پولیسی اختیار کی ہے ایک ڈیر سال ہو چکا الیکشن کرانا چاہیے تھا ان کو پنجاب میں انہوں نے بلدیاتی اداروں کو بینڈ بھی کر دیا ان کو لوگوں کو گھروں پہ پھیج دیا منتخب لوگوں کو اس کے باوجود کچھ قدم نہیں اٹھایا اور اس وجہ سے لوگوں کو بڑی پریشانیاں ہیں اور یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت صرف یہ چاہتی ہے کہ وہ ہوں اور ان کے لوگ ہوں اور وہی ملک میں ہر جگہ نظر آئیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کو بڑا دل لکھنا چاہیے کہیں آپ ہوں گے کہیں اپوزیشن ہوگی کہیں کوئی اور ہوگا تو اس لئے اگر آپ نے اپنے سوچ کو تبدیل نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں آپ کے حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکے گی سوشل میڈیا پر پابندی آئیت کر دی گئی غدشتہ روز عبوری طور پر آپ نے دیکھا کیا یہ اقدام مناسب تھا کیونکہ اس کے نتیجے میں عام لوگوں کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بھی بڑا نامناسب اقدام ہے آج وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ہم نے ٹی الپی کی جو بعد جمعہ کی پروگرام کی کوئی دھمکی تھی اس کی وجہ سے ہم نے کیا تھا میں سمجھتا ہوں حکومت کو اتنا اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی دھمکی کی وجہ سے یا کوئی بیان کی وجہ سے عام آدمیوں کو تکلیف میں ڈال دے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بہت برا کیا حکومت کو اس طرح کی اقدامات نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کی پابندیوں کو نہیں سوچنا چاہیے اور ٹی الپی کے بارے میں بھی بڑا دل لکھنا چاہیے انہوں نے کتنے دھرنے کی ہیں انہوں نے کس طرح سے ملک کو نقصان پہنچایا انہوں نے جو ہے ٹی لیویجن سٹیشن پر قبرے کیے پی ٹی آئی ور عمران خان نے جو ہے وہ ہماری اسمبلی پر حملہ کیا یہ سب کرنے کے باوجود بھی وہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے غلط کیا تھا اور اگر یہ بھی کرتے ہیں ٹی الپی والے بھی ایسے اقتام تو غلط ہیں لیکن بہرحال اتنا چھوٹا دل نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے پابندی لگا دی جائے اور اس کی وجہ سے تمام سیاسی سرگرمی کو معتل کر ریا جائے یہ میں سمجھتا ہوں وہ غلط قدم اٹھایا اپوزیشن تحریک چلا رہی ہے اپنے طور پر جماعت اسلامی اس نظام کی درستگی کے لیے جو بیانیاں امیر جماعت اسلامی اختیار کرتے رہے ہیں یہ بعد کیا حقمت حملی مرتب کرنے جاری ہے جماعت اسلامی اس نظام کے خلاف جماعت اسلامی ہمیشہ ایکٹیو رہی ہے اور ہمارا پروگرامی ہمیشہ سی رہا ہے کہ ملک کا نظام جبتی تک نہیں بدلیں گے اس وقت تک ملک خوشحالی اور ترقی کی طرف خدم نہیں اٹھا سکتا ہے اور اس وقت بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں ملک جو دلدل میں پسا ہوا ہے وہ نظام کی وجہ سے پسا ہوا ہے انگریزوں کا نظام ہے کرپ نظام ہے اس کو سب کچھ کہنے کے باوجود بھی اسی کو چھاتی سے لگا کے رکھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی تحریک بڑی سمت پہ جا رہی ہے انشاءاللہ عید کے بعد ہم ایک بڑی مومنٹ چلائیں گے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے کہ ملک میں یہ فکر پیدا ہو کہ صرف چہروں کو بدلنے سے نہیں نظام کو بدلنے سے ہی لوگوں کو سکون مل سکتا ہے اسی طرح سے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی ہم بڑے فعال ہیں ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی کے اندر ایک بڑی تبدیلی کی طرف پیش قدمی کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری کوششیں ضرور رنگ لائیں گی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان وکار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے گبان موسیقی